بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ مسئلہ کہ کیا اعتقاف کرنا عورتوں کیلئے بھی سنت ہے اور عورتیں اعتقاف کیسے کریں گی تو یہ بات اچھی طرح یاد اکھنی چاہیے کہ جیسے اعتقاف کرنا مردوں کیلئے سنت موکدہ علل کفایہ ہے اسی طریقے سے عورتوں کیلئے بھی سنت ہے کہ وہ بھی اعتقاف کریں مردوں کی بنسبت عورتوں کیلئے اعتقاف کرنا بہت زیادہ آسان ہے اور اس کا بڑا عجر و ثواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتقاف اشرین فی رمضان کا حجتین و عمرتین کہ رمضان میں دس دینوں کا اعتقاف کرنا اتنا ثواب ہے جتنا کہ دو حج اور دو عمرے کرنے کا ثواب ہے اگرچہ دنیاوی اعتبار سے وہ حاجی نہیں کہلائے گی بہن عمرہ کرنے والے نہیں کہلائے گی لیکن دو اور حج اور دو عمرے کرنے پر جتنا ثواب مل سکتا ہے اتنا ثواب رمضان کی اخر اشرے کا رمضان کے دس دنوں میں اعتقاف کرنے کا ثواب مل جاتا ہے اور ایک حریف شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان میں ایک دن کا اعتقاف کر لے تو اللہ پاک اعتقاف کرنے والے کے درمیان اور دوزخ کے درمیان تین خندقیں حائل فرما رہتے ہیں تین خندقیں ایک خندق کی جو مسافت ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے جتنے کے زمین اور آسمان کے درمیان کے مسافت ہے اللہ اکبر تو اعتقاف کرنے والا بھائی اور اعتقاف کرنے والی بہن اعتقاف کرنے کی وجہ سے جہنم سے کتنی دور ہو جاوے گی ایک دن کے اعتقاف کریے پر یہ فضیلت ہے تو کوئی بھائی یا کوئی بہن دس دن کا اعتقاف کر لے تو کتنی زیادہ دوری جہنم کے درمیان اور اعتقاف کرنے والے کے درمیان ہوگی نیت اس طریقے سے اعتقاف کی کرنا چاہیے کہ بسم اللہ دخلتو میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوتی ہوں وعلیہ توکلتو اور میں اسی پر بھروسہ کرتی ہوں ونوائتو سنت الاعتقاف اور سنت اعتقاف کی میں نیت کرتی ہوں اس طریقے سے نیت کر کے بیسویں روزے کو اثر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پہلے اپنے گھر کے کسی ایک کمرے میں داخل ہو جائے دس دن تک اسی کمرے میں رہے کھانا بھی اسی میں پینا بھی اسی میں عبارتیں بھی اسی میں نماز، ذکر، تلاوات سارے مصرفیات اسی کمرے میں رکھے ہاں اپنی فطری، ذررت کے لیے پیشاہ و پاخانے کے لیے تہارت و استنجاہ کے لیے باہر نکل سکتی ہے عوضو کے لیے باہر نکل سکتے جیسے عوضو سے استنجاہ سے فراغت ہو گئی فورنا اپنے اس کمرے میں چلی جائیں اور اگر مستقل ایک کمرہ کسی بہن کے لیے نہیں مل سکتا اعتقاف کرنے کے لیے گھر میں جو بھی کمرہ ہے بارال اسی اپنے گھر کے ایک کونے کو مختص کر لے اگر ایک کمرہ مستقل نہ ملتا ہو اپنے گھر کے ایک کونے کو مختص کر لے اسی کونے میں بیٹھ جائے اعتقاف کے نیت سے اور وہیں پر عبارت کر لے اعتقاف میں کیا عبارت کرنا چاہیے پانچ وقتی نمازوں کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت بڑی کسرت سے کرے کوشش کرے کہ روزانہ دس پارے کے میں تلاوت کرو کلمہ طیبہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ کلمہ تمجید تیسرا کلمہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ استغفر ایک ہزار مرتبہ درش شریف روزانہ ایک ہزار مرتبہ اور وہ تصویر جو بخاری شریف کے آخری حدیث میں آئی ہے جو قیامت کی دن جس ترازوں میں نیکیاں تولی جائیں گی اس میں سب سے زیادہ وزنی جو تصویر ہوگی وہ یہ تصویر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس مبارک تصویر کو روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں تحجد کی نماز آٹھ رکعت ہے کم بھی پڑھی جا سکتی ہے آٹھ رکعت پڑھنے کی کوشش کریں مغرب کی نماز کے بعد عوابین کی چھے رکعت نماز یہ پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں بلکہ پڑھیں ضرور فجر کے نماز کے بعد اشراق کے نماز پڑھیں چار رکعت نو بجے سے لے کر گیارہ بجے کے درمیان چاشت کے نماز پڑھیں بہرحال اعتقاف کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات انہیں آپ کی بیویاں اعتقاف کیا کرتی تھی ہر زمانے میں نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے پیغمبر علیہ وسلم کی اہم ترین سنت ہے اس لئے اعتقاف کرنا چاہیے اعتقاف کرنے والے کا ہر لمحہ نیکی شمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعایٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احتمام کے ساتھ اعتقاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے